نمشکار دوستو ویلکم ٹو آسے اسٹرولوجی میں نیتو سنگھ دوستو مجھ سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بل ایکنوں کو دوانا بلکل بھی مت بھولیے جسے کی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ سب ہی لوگوں تک پہنچتی رہے جوتی ساس کے انصار منگل کے ایسے کونسے اپائے بتائے گئے ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم اپنا منگل گرہ سٹرانگ بنا سکتے ہیں منگل کو سٹرانگ بنا سکتے ہیں اگر منگل ہمارا دوسر ہے چلیے جان لیتے ہیں سب سے اچھا اپائے کی ہنمان اسٹک کا روزانہ نیم سے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے پاتھ ضرور کرنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کا منگل سٹرانگ ہوتا ہے دھارمے کس تھل میں کہیں بھی دھارمے کس تھلوں کوئی بھی آپ کے آس پاس مندر ہو آپ منگل وار اور شنی وار گڑ اور چنے کا ضرورت مندوں کو دان کرنا شروع کر دیجئے ایسا کرنے سے منگل آپ کا سٹرانگ ہوگا منگل آپ کو شب فل دینا شروع کر دے گا بھائی بہنوں سے کبھی جھگڑا نہ کریں بھائی بہنوں سے اچھے سنبند بنا کے رکھیں ایسا کرنے سے منگل سٹرانگ ہوتا ہے منگل وار والے دن گو ماتا کو کچھ میٹھا ضرور کھلائیں چاہے آپ گڑ کھلا سکتے ہیں میٹھی روٹی کھلا سکتے ہیں گڑ پہ رکھ کے کچھ میٹھا کھلا سکتے ہیں روٹی پہ رکھ کے کچھ میٹھا کھلا سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کا منگل سٹرانگ ہوگا منگل وار والے دن ہنمان مندر میں لڈو کا بھوگ لگایا اور ایک چیز اور آپ کو دھیان دینا ہے جو بھی آپ جیسے لڈو کا آپ نے ہنمان جی کو بھوگ لگایا وہ لڈو آپ کو گھر میں واپس لے کے نہیں آنا ہے وہیں ضرورت مندوں کو آپ کو لڈو باٹ دینا ہے منگل وار والے دن اور شنیوار والے دن کم سے کم آپ کو ہنمان چریصہ نیمیت روپ سے پڑھنا چاہیے ویسے تو میں کہوں گے روزانہ ہو سکتا ہے تو روزانہ اپنے گھر کے مندر میں ہی پڑھنا شروع کر دیجئے ایسا یہ سارے اپائے کرنے سے ایسا کرنے سے آپ کا منگل کتنا بھی کیوں نہ خراب ہو وہ شب فل دینا آپ کو شروع کر دے گا آپ کا منگل سٹرانگ ہو جائے گا بلوان ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ویڈیو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے ماتا دی